مجھے سے کیوں اتنی میں تو برا کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفادئ والدم آیات مفصلات فاستکبروا وكانوا قوما مجرمین معزز حاضرین رمضان کے بعد آج یہ پہلا جمعہ ہے رمضان کے دوران کا جو ماحول تھا اس ماحول میں اور اب کے ماحول میں بڑا فرق ہے رمضان کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں الحمدللہ بڑی پابندی سے نمازیں ہوئیں لوگوں نے وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کی تراوی پڑھی تاقراتوں میں جاک کر عبادت کی ایک بڑا ہی روحانی اور بڑا ہی عبادت کا ماحول ہمارے گھروں میں تھا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے اب بھی نہیں پڑھ رہے ان کا کوئی شکوہ نہیں وہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے تھے رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے تھے ان کی زندگی اب بھی ویسی چل رہی ہے ان سے شکوہ نہیں ہے شکوہ اس بات کا ہے کہ ہم نے رمضان میں تو نماز پڑھی اور رمضان کے بعد ہم نماز سے دور ہو گئے رمضان بھر ہم نے خوب قرآن پڑھا اور اب ہم نے قرآن کو لپیٹ کر دیا تاک راتوں میں جاگتے رہے اور اب فجر میں بھی سوتے رہے نماز کے ٹائم کے دوران اب گھروں میں جماعت ہونی بند ہو گئی یہ بہت افسوس کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں استقامت کا حکم دیا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ اے نبی آپ جمع رہیے دین اس کا نام نہیں ہے کہ جذبات میں آدمی پانی کے بلگلے کی طرح اٹھا اور پھر بیٹھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بھی عمل کرتے تھے تو ریگولر کرتے تھے آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے تھے پابندی سے کرتے تھے اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی سفر میں حضر میں ہمیشہ رات میں گیارہ رکعت نماز پڑھتے تھے اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے بیمار ہو گئے آپ یہ رات میں نہیں اٹھ پائے تو اس گیارہ رکعت کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بارہ رکعت نماز پڑھتے تھے یہ آپ کا معمول تھا تو ہمارے نبی کے سنت یہ نہیں ہے میرے بھائیو جو آج ہم نے طریقہ اپنا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد اگر آدمی کو اور زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی نیکی اللہ کیاں قبول ہوگی اور نیکی کرنے کے بعد آدمی تھک کے بیٹھ جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید اس کی نیکی اللہ کیاں قبول نہیں ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے میرے بھائیو ہمارا ملک اس وقت ایک بہت بڑے کرائیسس اور ایک بہت بڑے بہران کے دور سے گزر رہا ہے پچھلے دھائی مہینوں سے ملک کا کاروبار اور ملک کی معیشہ ٹھپ ہے لاک ڈاؤن چل رہا ہے شاید ایک جون سے کھل جائے بھی گارنٹی کے ساتھ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ بیماری وائرس ابھی بھی تیزی سے فیل رہا ہے اس بیماری کی وجہ سے جو لوگ مرے ہیں جو لوگ بستروں پر پڑے ہیں ہسپیٹلوں میں ایڈمیٹ ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں اس بیماری سے جو لاک ڈاؤن ہوا اس لاک ڈاؤن نے کتنے لوگوں کی جان لے لی اس کا کوئی شمار نہیں آپ تصویریں دیکھئے جو بیچارے غریب اور مزدور لوگ جو پیدل چلتے ہوئے بمبئی اور دلی سے اپنے گھروں کو جار اس تپتی ہوئی گرمی میں اور دھوپ میں اللہ اکبر ان کی پریشانی کے بارے میں ذرا سوشی اور تصور کیجئے ہمارا آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ان کی تکلیف کا ان کے درد کا احساس نہیں بس ٹرینیں چل رہی ہیں حکومت کی لاپرواہی دیکھئے حکومت کی بد انتظامی دیکھیں ٹرینیں جانا کہیں ہیں جا کہیں رہی ہیں حالات یہ ہیں ابھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک عورت ہے بیچاری بھوکی پیاسی اسٹیشن پر مر گئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو ابھی زندہ سمجھ کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اکبر آزادی کے بعد شاید ملک میں ایسی پریشانی کا دور نہیں دیکھا گیا اور ابھی ہم اس پریشانی سے پوری طریقے سے عبرے نہیں تھے کہ ایک اور پریشانی آئی ملک کے کچھ حصوں میں توفان آیا اور توفان کے اثر سے کروڑوں عربوں کی سمپتی اور پروپرٹی برباد ہو گئے کافی لوگوں کا جانی بھی نقصان ہو اور بہت بڑا مالی نقصان ہو اس کے بعد اب ایک تیسری مصیبت آئی ہے کہ ٹٹیوں کا ایک بڑا دل جو ہے ٹٹی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹٹیاں ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جا رہی ہیں اور فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں اناج کو کھا رہی ہیں اناج کی جو فصلیں تباہ کر رہی ہیں ظاہر سی بات ہے یہ اناج جو ہم کھاتے ہیں یہ جب تباہ ہو جائے گا اس کی پیداوار کم ہوگی آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی پھر اور بھکمری کی نوبت آئے گی یہ کیا ہے میرے بھائی کئی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ٹٹی کا مسئلہ کیا ہے کیا ٹٹی اللہ کا عذاب ہے جی ہاں ٹٹی اللہ کا عذاب بن کر کے بھی دنیا میں آتی ہے فیرون کا ذکر کیا کہ فیرون اور فیرون کے جو چیلے چمچے تھے فیرون کے جو ماننے والے تھے اس کے جو فالورز تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانچ ٹائر کے عذاب بھیجے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلَّا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَّفَادِيَ وَالْدَّمُ ہم نے فیرون کے اوپر اور فیرون کی آل و اولاد کے اوپر فیرون کی قوم کے اوپر ہم نے سب سے پہلے توفان بھیجا یہ توفان کیسا تھا علماء ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ توفان کا دو مطلب ہوتا ہے ایک مطلب تو یہ اتنی بارش ہوئی کہ ان کی فصلے تباہ ہو گئیں ان کی لوگ بہ بہ کے مرنے لگے ہلاک ہونے لگے ایک توفان کا تو ایک مطلب یہ ہے اور دوسرا مطلب جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے حافظ ابن کسیر کہتے ہیں کہ توفان کا دوسرا مطلب ہے قسرت الموت بہت تیزی سے لوگ مرنے لگے گویا ہمارے زمانے میں جو کرونا وائرس ہے اس کو بھی آبیت توفان کیسے تو اللہ نے پہلا عذاب جو بھیجا فیرونیوں کے اوپر وہ توفان بھیجا بڑی تیزی سے لوگ مرنے لگے اب وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے انشاءاللہ ہم صدر جائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کی توفان ختم ہو گیا توفان ختم ہو گیا پھر سے شرار شروع ہو گی پھر سے بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بتمیزی کرنے لگے اب اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَاد اب اللہ نے ٹڈڈیوں کا دل بھیجا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹڈڈی آتی تھی ان کی پوری پوری فصلیں تباہ کر دیتی اب آناچ کے لالے پڑ گئے کھانے کے لالے پڑ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اے موسیٰ گلتی ہو گئے ہم سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اللہ سے دعا کر دیجئے آپ اپنے رف سے دعا کر دیجئے ہماری فصلیں بچ جائیں ہم بھوکے مر جائیں گے بچے ہمارے بھوکے مر جائیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی ٹٹیوں کا دل واپس چلا گئے پھر سر شرارت پر اتر آئے پھر جو تھوڑی بہت فصل بچی تھی بولے اب ابھی تو ہمارے بات بہت ہے کھانے پینے کو پھر وہی سلوک شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر تیسرا عذاب اللہ نے بھیجا والقمل اب اناج جو بچا ہے اس اناج میں گھن لگ گئے کیڑے لگ گئے اناج کو کھانے لگے بھئی اناج میں تھوڑا بہت تو گھن پیدا ہو سکتا ہے لیکن اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گھن پیدا ہو جائے جو اناج کو خراب کر دے تو زیادہ سی بات ہے پورا یہ تو تواہی کی چیز ہے اس کے بعد چوتھا جو عذاب آیا وہ میڑک کی شکل میں آیا کھانے کے اندر سالن کے اندر سبزیوں کے اندر جو سامان کھائے اور اس کے اندر میڑک نکل رہا ہے کھانا دوبا رو گیا ان کا اور پھر پانچوہ عذاب جو آیا وہ خون کی شکل میں آیا ہر چیز میں خون پانی میں خون کھانے میں خون پلیٹوں میں خون خون نکل آتا تھا اللہ نے کہا یا تن مفصلات یہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں تھی اتنا دیکھ کر کے تو ایک اندھا آدمی بھی مان لے آئے لیکن فستقبرو فیرون تھا فیرون کے چہلے چمچے تھے انہوں نے تکبر سے کام ان کی حرکتوں میں کوئی کمی نہیں آئے ان کی شرارتوں میں کوئی کمی نہیں فستقبرو وقانو قوم مجرمین وہ مجرم تھے وہ اللہ کے نافرمان تھے اور نافرمان رہے میرے بھائیو شاید میں نے تو اپنے ہوش و حواس میں اتنے پریشانی کے دن نہیں دیکھے ہمارے بزرگوں نے شاید دیکھا ہو اتنے برے اور اتنے پریشانی اور اتنے آزمائش کے دنوں کے باوجود ہمارے حالات ہمارے اخلاق ہمارے کردار پر کوئی چونی نہیں ہمیں ایک بار بھی خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی حرکتوں کو صدارے اپنی برائیوں سے توبہ کریں اپنے رب کے سامنے گھڑائیں اللہ نے فرمایا سورہ عراف کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِي وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيٍ اِلَّا أَخَذْنَا أَحْلَهَا بِالْبَأَسَائِ وَالضَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَذَّرَّعُونَ ہم نے جب بھی کسی نبی کو کسی بستی کے اندر بھیجائے اس بستی کے لوگوں کو ہم نے کبھی بھوک کے ذریعہ آزمایا کبھی بیماریوں کے ذریعہ آزمایا کبھی مہنگائی آگئی کبھی مہشت تباہ ہوگئی کبھی بیماری اور وائرس پھیل گیا کیوں ہم نے آزمایا کیوں نے اپنا عذاب بھیجا لَعَلَّهُمْ يَذَّرَّعُونَ تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تذروں کریں اللہ کی بارگاہ میں گرگرائیں اللہ سے توبہ کریں استغفار کریں اللہ سے معافی مانگی اپنے حالات کی اصلاح کرنے اللہ اپنا عذاب بھیجتا اپنے بندوں کو تنبیح کرنے کے قرآن کریم کے پندرہ میں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ اللہ تخویفہ میرے بندوں ہم اپنی نشانیوں کو اسی لئے بھیجتے ہیں تاکہ تم کو اپنا خوف یاد دلائیں اپنا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا کریں تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ مگر افسوس کی بات ہے ہم ہمارے اندر کوئی فرق نہیں پڑھ اچھا بے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے ٹڈڈی کا مسئلہ کیا ہے ٹڈڈی کو کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ٹڈڈی کو مارنا کیسا ہے وہ سارے مسائل پوچھے جائے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ٹڈڈی جو ہے یہ ایک حلال جانور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے صحیح مسلم کی روایت حضرت عبداللہ اپنے ابھی یہ عفا کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سات غزوے کیے سات جنگوں میں ہم نے شرکت کی اور راستے میں ہم کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی سوائے ٹڈڈی کم ٹڈڈی کھاتے تھے اور ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہلت لنا مہی تطان دو جانور ایسے ہیں جو مرے ہوئے ہیں وہ تب بھی حلال ہیں ان کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں دو مردار حلال ہیں ہمارے لئے ہیں ایک مچھلی حلال ہے مچھلی کو زبا نہیں کرنا اور دوسرے ٹڈڈی حلال ہیں اب ٹڈڈی یہ مری ہوئی اور تب بھی کیوں حلال ہے علمان اس کی حکمت یہ بتائی کہ اس کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے نہیں جو حلال جانوروں کے اندر یہ ہوتا ہے بہتا ہوا خون بہ جائے اس کے بعد وہ حلال ہوتا ہے اس کے اندر کوئی خون ہوتا ہی نہیں بہتا ہوا اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ٹڈڈی ہوتی یہ کوئی گندگی کی چیز نہیں کھاتی اناج وغیرہ کھاتی کہ کوئی کیڑا مکوڑا ہے کوئی گندی چیز نہیں کھاتی تو وہ حلال ہے کھا سکتے ہیں لیکن ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کو قتل کرنے سے منع کیا ہے یہ امام بیحقی کی ایک حدیث کی کتاب ہے شعب الیمان اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقتل الجراد ٹٹی کو قتل مت کرو فَإِنَّهُ جُنْدُ اللَّهِ لَعَظَمْ اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے بڑا لشکر ہے اور یہ حدیث صحیح اللہ مالبانی نے اس کو حسن قرار کیا اب ایک حدیث کہہ رہی کھا سکتے ہیں اور حدیث کہہ رہی قتل مت کرو کیا مطلب قتل مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ فضول میں مت مارو یہ ایک فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے ایک حلال اس کے اندر غزہ ہے اور آپ کے یہاں ہمارے یہاں چونکہ نہیں کھائی جاتی اس لیے ہمیں سن کر کے تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا عرب ممالک میں بہت لوگ کھاتے ہیں جیسے ہمارے ہم جھینگا کھاتے جھینگا تو ویسے ہی جھینگا اس کو سمجھئے بہت سارے لوگ اس کو زمین کا خشکی کا جھینگا کہتے ہیں اور شوق سے کھاتے لوگ اس کو ترہ ترہ سے بنا کرو تو کھا سکتے ہیں قتل کرنے سے اللہ کے نبی نے اس لئے منع کیا کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق یا اللہ کا ایک نشکر ہے اس کو فضول میں قتل مت کرو آج کل سوشل میڈیا پر ایک حدیث بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ٹڈی کا نام لے کر کے بددعا کی ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت آنس بن مالک کی روایت ہے وہ اور ابن ماجہ و اکترمیزی کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹڈی پر بددعا کرتے ہیں ٹڈی کا نام لے کر کے تو کہتے ہیں اللہم آہل کبارہو آئے اللہ تو بڑی ٹڈیوں کو ہلاک کر دے وقتل سغارہو چھوٹی ٹڈیوں کو قتل کر دے وَأَفْسِدْ بِیزَهُ اس کے انڈوں کو تباہ کر دے وَاَقْتَعْدَادِ رَهُ اور اے اللہ اس کی جڑھ کاٹ دے اس کی جڑھ ختم کر دے وَخُزْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَائِشِنَا وَأَرْزَاتِنَا اور اے اللہ تو ہماری کھیتیوں کو ہماری روزی روٹی کو اس کی زبان سے اس کے مو سے بچا لیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے ایک لشکر کے اوپر بدعا کر رہے ہیں کہ اس کی جڑھ ختم ہو جائے اس کی نسل ختم ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹڈی جو ہوتی ہے اَلْجَرَادُ نَسْرَةُ الْخُوتِ فِي الْبَحَرِ یہ مچھلی کی چھیک ہوتی ہے پانی کے اندر مچھلی جو چھیکتی ہے اس کی چھیک کے اثر سے یہ پیدا ہوتی ہے یہ حدیث بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعا ہمیں کرنی چاہیے مگر یاد رکھیں آپ یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث ضعیب بھی نہیں اس کو علامہ البانی وغیرہ نے موضوع قرار دیا ہے منگڑت ہے یہ حدیث اسی طرح سے ایک اور حدیث عبودعوت کے اندر کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ٹڈی کھا سکتے ہیں کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بہت بڑا لشکر ہے لا آقنو ولا احرنو میں کھاتا بھی نہیں ہوں میں حرام بھی نہیں قرار دیتا ہوں یہ حدیث کے الفاظ ہیں مگر یہ حدیث بھی ضعیق ہے تو کھانا جائز ہے مگر اس کا نام لے کر بدعا کرنے کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اب یہ ہے کہ جب ہماری کھیتیوں کو تباہ کرنے لگے تو ہم قتل کر سکتے ہیں ہی نہیں کیونکہ حدیث میں قتل کرنے سے منا کیا گیا ہے تو امام قرطبی نے بڑی اچھی بات لے کی اپنی تفسیر قرطبی کے اندر انہوں نے کہا دیکھو اگر ہمارے اوپر کوئی مسلمان حملہ کرے ہمارا مال لوٹنے کے لئے کوئی مسلمان ہم پر حملہ کرے تو شریعت کہتی ہے مسلمان سے بھی لڑا سکتے ہو تو جب مسلمان جس کی جان مال حرام ہے اگر وہ ہمارا مال لوٹنے کے لئے آ جائے تو اس سے لڑا سکتے ہم تو ٹھڈڈی تو بہرہ لیک جان ہو رہا ہے اگر ہمارے لئے موزی ہو جائے نقصان دے ہو جائے ہماری کھیتیوں کو تباہ کرنے لگے تو قتل کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے بچھو اور ساکھ کو مارنے کا حکم دیا ہے ضرورت پڑھنے پر ویسے ہی ٹھڈڈی کو بھی مارا جا سکتا ہے ہاں شوق شوقیہ طور پر اور فضول طور پر نہ مارا جائے جب نقصان پہنچانے لگے تب مارا دا سکتے ہیں تو بہرحال یہ ٹھڈڈی کے بارے میں سورے قمر کی آیت نمبر ساتھ میں ستائیس میں پارے میں سورے قمر کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ خشعن ابسارہم یخرجون من الاجداس کعنہم جراتم منتشب کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے مکلیں گے تو ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اتنی تیزی سے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے جیسے ٹھڈیوں کا دل بھاگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ ٹھڈیوں جیسے بڑے گروپ کی شکل میں آتی ہیں اور اسی لئے آپ دیکھئے کہ دنیا میں جب کوئی بڑی فوج کسی پر حملہ کر دے تو کہتے ہیں ٹھڈی دل نے حملہ کیا ٹھڈی اتنی بڑی تعداد میں آتی ہے تو یہ بیرال اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موقع پر ہم اللہ سے دعا کریں اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ سماج میں اصلاح کا کام برابر ہوتے رہنا چاہیے برائی سے روکنے کا کام اور بھلائی کا حکم دینے کا کام برابر ہوتا رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہوت کے اندر اے نبی آپ کا رب کسی بستی کو حلاق نہیں کرتا ہے کسی بستی پر ظلم نہیں کرتا ہے کسی قوم پر تباہی نازل نہیں کرتا ہے جب تک اس بستی کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ اصلاح کرنے والے سماج میں برائی کو برائی کہنے والے لوگ جب تک موجود ہیں تب تک سماج حلاق نہیں ہوگا یہ بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کے ضرورت ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیک لوگ جب تک ہیں تب تک نیک لوگوں کے رہنے کے باوجود تباہی آئے گی ہاں اصلاح کرنے والے جب تک ہیں انشاءاللہ تباہی نہیں آئے گی تو سماج میں ایک تبتہ ایسا ہونا چاہیے اور ابھی عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی بہت سارے لوگوں کے گھر میں مسئلہ آیا کہ عید کی نماز کو کیسے پڑھا جائے ترابی کا مسئلہ آیا لوگوں کے گھر میں ضرورت محسوس ہوئی کاش ہمارے گھر میں کوئی حافظ ہوتا عام حالات میں ہم کہتے ہیں بھئی مولوی کی ضرورت کیا ہے حافظ کی ضرورت کیا ہے لیکن ان حالات نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہر گھر میں ایک حافظ کی ضرورت ہے اور اب ہمیں ہوش کے ناکھل لے لینے چاہیے اور اپنے ایک بچے کو ہمیں دینی تعلیم کی راہ میں لگا دینا چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہ سارے بچے جو ہے ڈاکٹر انجینئر وکیل بن رہے ہیں کہ چلو بھئی ہم کسی ایک بچے کو عالم میں لگا دیں گے تو نقصان ہو جائے گا اللہ کے بندوں اپنے دین کو بھی ہم ترجیح دینا سیکھیں کہ ہمارا دین بھی ہمارے لئے اہمیت رکھتا ہے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین اس محلق وبا سے اس طوفان سے اور پھر یہ جو ٹڈیوں کا کی شکل میں جو اللہ کا عذاب آیا ہے اس سے ہمارے ملکی اور تمام لوگوں کی اللہ تعالی ہی حفاظت فرمائے اللہ تعالی اس وائرس کی وجہ سے جو لاکڈاؤن چل رہا ہے لاکڈاؤن سے جو معیشت پر کاروبار پر لوگوں کی روزی روٹی پر جو برے اثارات پڑے ہیں رب العالمین جل سے جل ان اثارات سے ہم سب کو نکلنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت اتا فرمائے ہمارے کاروبار میں اشادگی اتا فرمائے ہمارے ملک میں امن اور چین اتا فرمائے ظالموں کو اور عوام کے خون کی ہولی کھیلنے والوں کو اور عوام کے درد سے انجان رہنے والوں کو اللہ تعالی ان کے انجام تک پہنچا دے رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے رب العالمین ہماری مسجدوں میں عبادت کو پھر سے ہمیں پوری آزادی کے ساتھ ہمیں انجام دینے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے اللہ ہمارے سینوں میں اپنے رسول کے محبت پیدا فرما دے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین استفعاً ما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم عیز الاسلام والمسلمین وعزل الشرک والمشرکین ورفع عنا الوباء والبلا وکل مرز اللہم رفع عنا البلا والوباء وکل مرز ان اللہ یا مربدد والحسان وعی تائز القرباء وینحان الفاشاء والمنکر والبغی ذکم لعلكم تذکرون